بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یہ شک دل میں نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا کہ نہیں یہ سب خدشات تو ہماری ذات کے لیے ہیں اللہ کی ذات بہت وسیع ہے وہ تو موجزوں کا بادشاہ ہے وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو ہم اور تم نہیں کر سکتے اللہ سے دعائیں جو ہیں اپنے آمال دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنی چاہیے کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے پروردگار ہے وہی ہماری مسئیبتوں کو ختم کر سکتا ہے ہماری مشکلات کو آسان کر سکتا ہے ہماری جو تنگ دستیاں ہیں وہ ختم کر سکتا ہے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرما سکتا ہے دوستو آج کے اس دور میں ہر دوسرا انسان پریشان نظر آ رہا ہے جس کو دیکھیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے کسی نہ کسی مسئیبت میں مبتلا ہے کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے دوستو ان تمام ترحالات میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو نہیں چھوڑنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو اپنا لینا چاہیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک دعا بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گی مسیبتوں کو ختم کر دے گی تنگ دستی کو ختم کر دے گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا یہ دعا بڑی فضیلت والی ہے بہت طاقت اور قوت والی ہے اس کے پڑھنے سے اللہ پاک آسانیہ پیدا فرما دیں گے یہ دعا امت کے لیے توفہ ہے ناظرین جب بھی آپ کو کوئی پریشانی پیش آئے کوئی مشکل ہو کسی بھی غم میں آپ لوگ مبتلا ہو جائیں آپ کی کوئی بات پوری نہ ہو رہی ہو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے وہ دعا ابھی آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہے پڑی توجہ کے ساتھ آپ اسے نوٹ فرما لیں اس کا ترجمہ ہے اے اللہ غموں کو دور کرنے والے تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے میرے غم کو مجھ سے دور فرما دے میرے معاملے کو آسان کر دے اور میری کمزوری پر اور میرے وسائل پر اور کوشش کی کمی پر رحم فرما اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں اے رب العالمین دوستو آج کی یہ دعا آپ کسی بھی پریشانی میں کسی بھی مشکل میں پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں اپنے الفاظ میں التجا کریں نہایت آجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ لینی ہے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا یہ دعا بہت ہی زیادہ فضیلت والی دعا ہے اللہ کا فضل و کرم آپ پہ ضرور ہوگا تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ